ناظرین کرام چودہ سو سال پہلے نبی آکرزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پور فتن دور کی نسان دے کی تھی بلا صبح آج ہم اس دور سے بجر رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ تمام فتنیں کسی نے کسی صورت میں سر اٹھا رہے ہیں جن کے مطابق پیشنگوئی کی گئی تھی اور نہ صرف ہمیں ان فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے بلکہ ان سب سر پہ مدنی فتنے اور خیر کا لبادہ اڑوا کر مارے زندگیوں میں سامل کیا جا رہا ہے جن میں سے سب سے بڑا سر اور سب سے بڑا فتنہ دجال ہے جسے کچھ عرصے سے یہودیوں کی جانب سے مسیحہ بنا کر پیشت کرنے کی کوشت کیا جا رہا ہے اور اسی کوشت کا آگاز انہوں نے بچوں کی مائن پروگرامنگ سے کیا یعنی تقریبا 1941 یا 42 میں اس کا آگاز ہوا جب سوپر مین جیسے کرداروں کو ہیرو بنا کر پیشت کیا گیا پھر بیٹ مین آئرن مین وغیرے سے بچوں کی ذہن ساجی کی گئی بتانے کی کوشت کی گئی جب لوگ بہت زیادہ مسائب و علم کے سکار ہوں گے تب ایک بندہ ایسا آئے گا وہ گیر معاملی صلاحیتوں کا حامل ہونے کی وجہ سے لوگوں کیلئے خیر کا سبب ہوگا اور یہیں دجال کا سب سے بڑا خفیہ ہتھیار ہے خواتین و حضرات حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھ کر اور سمجھ کر آج یہودی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے مطابق ان کے مسیح دجال کی کسندی کا بائز بنے لہذا اس لئے دجال کے آنے سے پہلے نہ صرف وہ پوری تیاریاں کرے بیٹھے ہیں بلکہ ان کی موجودہ ناسلم پوری طرح آگاز و تیار بیٹھی ہے دوستو دجال کے حوالے سے پوری دنیا میں منجم کٹر یہودی تنجم جو دجال کے ہر وہ آول دستے کا کام کر رہے ہیں پوری طرح لوگوں کے دماغوں کو اپنے سہر میں کرتے جا رہی ہیں جبکہ عرصہ دراز سے اس گھنونے میسن پر کام کرتے ہوئے اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پہلے جو کام زمانی الفاظ کے صورت میں سنائے جاتے تھے اور جو کام شپ شپا کر لوگوں سے کروائے جاتے تھے اب وہ کھولے عام لوگوں کے سامنے پیس کیا جا رہا ہے جی ہاں ناظرین نیٹ فلکس نامی ایک سیونی آن لائن موبی کورپریشن نے ایک نئی سریز مسیحہ کے نام سے لانچ کی ہے جس میں دجال کا کردار ادا کرنے والا بلگارین اداکار میدے دہبی کے نام سے ہے جسے ایک ایسے سکس کے طور پر پیس کیا گیا ہے جو گہر مارواہی اور سوپر پاورس کا حامل ہوتا ہے اور جنگ و جدل موالک شام اسرائیل فلسطین میں نمودار ہوتا ہے دوستو اس سریز میں مزید دکھایا گیا ہے مہدی دیبی کہلانے والا وہ سکس مسیحہ ہوگا لوگوں کی مدد کرے گا اچھے کام کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے اچھے کام کی وجہ سے اپنا ایک اچھا مقام بنائے گا جبکہ بڑی بڑی آفتوں میں انسانوں کی مدد بھی کرے گا تاکہ دیکھنے والوں کو لگے مہدی دیبی کا کردار ادا کرنے والا سکس اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن دوستو در حقیقت میں وہ دزال تھا جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوسس کر رہا تھا یعنی نیٹفلکس کے آنے والی مسیحہ سریز میں نوزویلہ یہ دیکھانے کی کوسس کی گئی ہے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے در حقیقت میں وہ دزال تھا جبکہ اب جو آئے گا وہ اصل میں مسیحہ ہوگا اور لوگوں کی مدد بھی کرے گا لیکن ناظرین اکرام اس کے بلکل برقس حقیقت میں ہم مسلمانوں وہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحہ ہیں اور وہ ہی ایک دن آسمانوں سے زمینی پر تصریفی لاکہ جھوٹے مسیحہ دجال کا خاتمہ کریں گے دوستو اس کے علاوہ اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے لوگوں کو دونوں میں کنفیوز کر دیا جائے گا تاکہ وہ مسلمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں دجال کے ظاہر ہوتے ہی نوز بلہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بان کر اس کی پیروی شروع کر دیں لہذا یہی سب گنونے مقاصد اس سیریز کے ذریعے حاصل کرنے کی کوسس کی جاری ہے ناظرین تفصیلات کے مطابق اس کا پہلا سیزن دس ایک ساتھ کے مستمل ہوگا اور ایک زنوری دوزار بیس کو نیٹ فلکس پہ جاری کر دیا جائے گا جبکہ تیم ڈسمبر کو اس ڈرامی کا ٹیلہ آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک خلچل سی مچ گئی ہے اور مسلم امہ اسے دجال کے آنے سے پہلے کی اس کی تاثیر کی نیسانی بتا رہے ہیں جبکہ کفار کہیں اسے مسیحہ کہیں مسلمانوں میں اس حوالے سے پائے جانے کا خوف کا مجاک اڑاتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ایمان کی طاقت سے سرفراز لوگ ایسے سادسوں سے درنے والے میں ہوں جبکہ ایسے سادسوں سے اپنے قدموں تلے رونگ دنی والے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان سب سادسوں کا انجام بھی یہی ہوگا لہذا تمام اہل ایمان سے گزاریس ہے ایسے چیزوں سے دور رہیں تمام دوستوں اور خاص طور پر علماء اکرام سے دست بستہ گزاریس ہے لوگوں کو مسلکی اور غیر مسلکی بحثوں میں ملجانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ دجال اور اس کی سادسوں کے مطابق آگاہ کریں کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی فتنے سے مطابق بڑی صدمت سے آگاہی دی ہے اس کا فتنہ اس طرح صدید ہوگا مایوسیوں برسانیوں اور بدعقیدہ کمجور مسلمان اسے اپنا خائر کھا ولی وغیرہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے اور یہودی سادسوں سے اپنے پناہ میں رکھیں